ہم بھارت کے عوام بھارت کو ایک مکمل خودمختار سماجی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنانے کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کو سماجی مہاشی اور سیاسی انصاف فکر اظہار خیال یقین مذہب اور عبادت کی آزادی مقام اور موقع کی برابری حاصل کرنے کے لیے اور ان سب میں فرض کی عزت اور قومی اجہتی اور اتحاد کو یقینی بنانے والی بھائی چارگی بڑھانے کے لیے پختہ ارادہ کر کے اپنی مجلس آئین ساز میں آج 26 نومبر 1949 کو ہم یہاں اس کو قبول کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں اور خود کو یہ آئین دیتے ہیں اور آج پندرہ فروری دو ہزار بیس کو بمبئی کے آزاد میدان میں ہم سب لوگ یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ دستور کی کانسٹیٹوشن کی سمویدان کی پوری پوری حفاظت کریں گے اور ایک مرتبہ نارا لگائی ہے سمویدان زندہ باد سمویدان زندہ باد اور اس کے بعد ہندوستان زندہ باد انقلاب زندہ باد اور اس کے بعد ایک بہت مشہور نظم ہے فیض احمد فیض کی ہم بھی دیکھیں گے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے زوہر رزوی صاحب پیش کر رہے ہیں فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے دوستو اس اتحاسک میدان سے ازاد میدان سے ہم آپ سب کا تہے دل سے شکریہ کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں ہم آپ سب کو بہت بہت شکریہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انقلابی نعرہ دیں گے پھر فیض کی نظم سنائیں گے انقلب انقلبو 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 انقلب انقلبو 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 انقلب آپ لوگ ہمارے ساتھ دہرائیں گے میں فیض کی مشہور نظم پڑھنا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ جڑیں اور میرے ساتھ پڑھیں آپ سب بھی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب ظلموں ستم کے کوہ گرا جب ظلموں ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑے جائیں گے ہم مہکوموں کے پاؤں تلے یہ دھڑتی دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپے اور اہلِ حکم کے سر اوپے سر اوپے جب بجلی کڑ کڑ گرجے گی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ دن جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب عرضِ خدا کے کعبے سے جب عرضِ خدا کے کعبے سے سب پتی اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مصند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاجی اُچھا لے جائیں گے سب تاجی اُچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے بس نامو رہے گا اللہ کا بس نامو رہے گا اشور کا بس نامو رہے گا بس نامو رہے گا اشور کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو ناظر بھی ہے منظر بھی اور اُٹھے گا ان الحقی کا نارا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راجی کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب ارضِ خدا کے کعبے سے جب ظلموں سے تمکے کوہ گراں جب ظلموں ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم مہکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپے جب پجلی کڑ کڑ گر جے گی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور ان خلابوں ان خلابوں ان خلابوں ان خلابوں ان خلاب جائے بھارات جائے مہراسٹرہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے دیکھیں گے سمام لوگوں کو خالی کروائیں یہاں سے اور کچھ لوگوں نے بائیک پائک کی ہے پولیس اس کو لے جانے والی ہے آپ اپنی بائیک یہاں سے اٹھا لیں دیکھیں گے اس کو یہاں سے لے جائیں دیکھیں گے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں جینٹس میں لیڈیز میں پلیس بیٹھ جائیے میں سبھی خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اب پروگرام شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں آپ براہ کرم اب نارے ناروں سے گریز کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں آج کے ہمارے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر عدیقش جناب ڈاکٹر روین آئر صاحب ہمارے دربیان آ چکے ہیں جو اس ایلائنس کے جو ایلائنس اگنسٹ سی اے اے این آر سی این این پی آر ہے اس کے کنوینر ہے ہم ایلائنس کی طرف سے اور سبھی والینٹیرز کے بحاف پر اور آپ سبھی کے بحاف پر ڈاکٹر روین آئر کا اس اسٹیج پر استقبال کرتے ہیں خواتین و حضرات جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہا ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت تبرستان پاکستان لو جہاد موب لینچنگ اس قسم کی باتیں مسلسل پانچ سال ہوتی رہیں اس کے بعد اگلا الیکشن آیا اور آپ نے دیکھا کہ نفرت اور گھرنا کی جو آندھی اس دیش میں چلی تھی وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں ٹرپل طلاق کے معاملے کو آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں آئیں لیکن بہرحال دیش بدستور چلتا رہا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا لیکن پچھلے دنوں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیاہ قانون جسے کہتے ہیں وہ پاس کرایا اور اسے ایک کی شکل دی اور جب اس پر اعتراض کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ قانون سیٹیزنشپ یعنی شہریت دینے کے لیے ہے لینے کے لیے نہیں لیکن دوستوں اور بزرگوں بہنوں اور بھائیوں آپ اگر غور سے اس پر توجہ کریں گے دھیان دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قانون نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیش کے سبھی شہروں کے لیے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے دلیت ہوں او بی سی ہوں اے سی ایس ٹی ہوں یا کسی بھی مصحب کے لیے سب کے لیے نقصان دیں اور سب کے لیے بربادی کا باعث ہوں گا آپ جانتے ہیں پورا ملک میں اس قانون کے خلاف ایک فضا بنی ہوئی ہے آندولن چل رہے ہیں احتجاج چل رہے ہیں ایجیٹیشن ہو رہے ہیں دہلی لکھنو ہیدراباد کلکتہ کیرلا مہاراست کے نجانے کسی شہر مد پردیش کوئی سا ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں اس قانون کے خلاف لوگ آندولن نہیں کر رہے ہوں اس کے باوجود بھی گورمنٹ نے ابھی تک خوش کے ناخن نہیں لی ہیں آج ہم اس عظیم الشان مہا مورچے کے اسٹیج سے اس بات کا پرزور مطالبہ کریں گے کہ گورمنٹ آف انڈیا پارلیمنٹ کے اسی آدھیویشن میں سی اے اے کے اس قانون کو وڈڑا کرے ساتھی ساتھ این پی آر دو ہزار دس کو جو این پی آر لاغو ہوا تھا اس این پی آر میں اضافہ ایسا کیا گیا ہے جو زبردست قابل اعتراض ہے آج اگر اس این پی آر کو لاغو کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کچھ ایسے سوالات ہیں اس میں جو کل آپ کو پریشان کریں گے اور ایک معمولی سے افسر کو اس بات کا حق دیا جائے گا اختیار دیا جائے گا کہ وہ آپ کو ڈاؤٹ فل خانے میں ڈال دے اور اس کے بعد میں آپ کی سیٹیزنشپ اور آپ کا ووٹنگ رائٹ خطرے میں آ جائے اس لیے ہمارا آج کے اس مہا مورچے سے اس بات کا بھی مطالبہ ہوگا کہ این پی آر کو دو ہزار دس کے مطابق لاغو کیا جائے ساتھی ساتھ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ این آر سی آسام میں لاغو ہو گئی ہم نے دیکھ لیا پورے ہندوستان کے کسی صوبے میں اب این آر سی لاغو نہیں کی جائے دوستوں یہ جو معاملہ ہے یہ جہاں یہاں تک جہاں تک اس قانون کے تعلق ہے اس میں خاص بات اور ہے وہ یہ ہے کہ گورمنٹ اپنی ہر محاذ پر ناکامی کو چھپا رہی ہے پورے دیش میں مندی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے کسان آدم ہتیا کر رہا ہے ان ایمپلائیمنٹ سے لوگ جھوج رہے ہیں اور ساتھی ساتھ بہت سے ایسے مسائل ہیں آپ دیکھئے کہ مہنگائی کا گراب بڑھ رہا ہے جی ڈی پی گھٹ رہا ہے تو ان تمام باتوں پر گورمنٹ ناکام ہے ان تمام مندی سے جو ایکنوبک مندی آگئی ہے اس سے آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے تو ہمارا یہ پروگرام آج ان تمام معاملات کو لے کر انتوید کیا گیا ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس عظیم الشان مورچے میں تمام مذاہب کے لوگ آپ اسٹیٹ پر دیکھی رہے ہوں گے ڈاکٹر روین آئے رہے ہیں ہمارے پنڈیج جی ہیں راکیش تھاکور صاحب ہیں ساتھی ساتھ اور علماء کرام بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ابھی انشاءاللہ آنے والے ہیں آپ حضرات سکور اتمران سے اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور اب میں آج کے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے مولانا عبدالجلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں وہ پانچ منٹ میں اپنی بات کہہ کر رخصت ہو جائیں والینٹیرز کو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چاروں طرف رکھا ہے بالخصوص گیٹو پر آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور وہ جو آپ کو ہدایت دیں آپ اس پر عمل کریں اپنی مرضی سے کام نہ کریں والینٹیرز جس جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہیں براہ کرنا آپ وہیں بیٹھیں شکریہ سمویدھان سمویدھان انقلاب انقلاب ہندوستان ہندوستان کالے قانون مرداباد کالے قانون سی اے ان پی آر سی اے اے پین اینار کالے قانون اینار سی سمویدھان انقلاب 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 سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے انقلاب انقلاب اب آپ کے سامنے جمعیت اہل حدیث کے نمائن دے مولانا ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد ممبئی شہر کے اس تاریخی آزاد میدان میں جمع پورے مہراج سے آئے ہوئے ہمارے سیاسی مدھبی اور فلمی رہنما اور بزرگوں بچوں مرد و خواتین کا یہ جمع غفیر آج چیک چیک کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم بھارتی ہیں ہم انڈین ہیں ہم پیدائی سے انڈین ہیں انڈین رہیں گے اور آخیر دم تک ہم انڈین ہو کر ہی مریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ ہمارا آہد ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا یقین ہے آج ہمارے درمیان نہ صرف یہ کہ مسلم برادری کی بھاری اکثریت دیکھ رہی ہے بلکہ ہم اپنے اس جمع غفیر میں بہت سے برادران وطن کو مختلف ذاتوں کے لوگوں کو پا کر بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ سب یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے حکومت موڈی نے ہمارے ساتھ بے انتہا ظلم کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں معاشی معاشرتی اخلاقی ذہنی دینی سماجی کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو انہوں نے بڑھ چڑھ کر کیا ہو اور اس میں ان کی بدنامی نہ ہوئی ہو یہ دراصل بی جے پی بڑے جھوٹی پارٹی یہ جھوٹ بولنے میں اس قدر ماہر ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر آزم جھوٹ بول رہا ہے یا وزیر داخلہ ہمیں کشبکش میں رکھے ہوئے ہیں لیکن ہندوستان کا ایک ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ تلاترہ کے کھلوار کیا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تماشا بنایا جا رہا ہے کبھی سی اے اے لاکر کبھی این آر سی لاکر کبھی ان پی آر لاکر لیکن ہم بڑے ہی کھل کر یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سب سیاہ قانون ہے ان قوانین کی ہم تہہ دل سے مضمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بابا صاحب امبیٹ کر نے قانون بنایا تھا وہ ہم سب کے لئے قابل قبول تھا اور آج آزادی کے بعد سے آج تک ہم ان قوانین کی پابندی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے ہمیں ان قانون میں ان قوانین کے بدلاؤں میں الجھایا نہ جائے ہم نے انیس سو سہتالیس میں آزادی میں بڑھ چل کر حصہ لیا تھا ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی تھی آج ان کے خون پسینے دہلی آگرا ہیدراباد جگہ جگہ سے ان کے بلند منارے اور جامعہ مسجد کی شلیاں چھیک چھیک کر یہ پکار پکار کر کہہ رہیے کہ اے لوگوں تم ہندوستانی ہو خبردار ہندوستان چھوڑ کے نہ جانا اگر ہمیں ہندوستان پسند نہ ہوتا تو آج انیس سو سہتالیس میں ہی ہم چلے گئے ہوتے ہمیں اس مٹی سے پیار رہے ہمیں اس وطن سے پیار رہے اس لئے میں حکومت ہند سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا راہ سیاہ قانون میں جلد تبدیلی سے باز آ جائے اور سیاہ قانون کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ملگا اور کینسل کرا دے دے یہ میری التجاہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمہ ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار آئیں وہ شوق شہادت جن کے جن کے دل میں ہے دوستو پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اب اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں مشہور ایکٹیویسٹ ہر موقع پر آگے آگے رہنے والے جناب ڈاکٹر عظیم الدین صاحب استقبال کیجئے نعروں کے ساتھ انقلاب انقلاب ہم سب ہم سب ہندوستان ڈاکٹر عظیم الدین صاحب بھائیو آج کی اس پندرہ فروری آزاد میدان کے اس میدان میں یہ انسانوں کا حجوم ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا اس چلچاتی دھوپ میں بیٹھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی منزل کی کامیابی کے طرف رما دوا ہیں میرے بھائیو اس ملک کے اندر جو کالا قانون لائے گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں تفریق کرنے کے لیے اور اس ہمارے پیارے ملک بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے پچھلے ستہ سالوں سے بھارت دیش کے اندر ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب پیار محبت سے رہ رہے تھے یہ دیش ترقی کر رہا تھا اور یہ دیش دنیا کی سپر پاور بننے کی ریس میں آ گیا اور آج چند سالوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے بیچ میں نفرت کی کھانیاں بڑھ دے لگی اور وہیں ہندو مسلمان بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ عید اور دیوالی میں شریک ہوتے تھے آج ان کے بیچ میں دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں اور دیواروں کے سائز بوٹے کیے جارے جا رہے ہیں میں دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ اگر آپ دیکھئے تو تمام ہندو بھائی لوگ ہیں جس میں دنیت آدی باسی اور او بی سی اور سبھی ساماج کے لوگ ہیں پندر پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پر چیسی پرسنٹ لوگوں کو پندر پرسنٹ لوگ کا در دکھایا جا رہا ہے کہ پندر پرسنٹ لوگ تمہارے گھر گھر آکے تمہارے ساتھ ایسا کریں گے ویسا کریں گے یہ جھوٹی اور جھوٹا ڈر پورے ملک کے ہمارے ہندو بھائیوں کو بتایا جا رہا ہے ایک تیسری بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کو جھوٹی خوشی دی جا رہی ہے کہ تم کو یہ مل جائے گا اور وہ مل جائے گا نرسین پیار ہوگا تو مسلمانوں کو ایسا ہو جائے گا اور تم کو یہ سب مل جائے گا میرے بھائی یہ دیش ہم سب نے مل کر بنایا ہے اس دیش کو ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کی دیوار میں مت بٹھو یہ دیش بٹھ چکا ہے ایک بار ہندوستار اور پاکستان کے نام پر اب دوبارہ بٹھنے کی کوشش مت کرو یہ دیش ہم سب کا دیش ہے آج اس دیش کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر لاکھوں لاکھ مسلمان پورے دیش کے اندر ہمارے دیش کے اندر ہماری بہنوں نے سلام کرتا ہوں اور اپنی شاہین باق کی بہنوں نے جنہوں نے پورے دیش کے اندر کالے کانون کے خلاف ساٹھ دن سے زیادہ ہوگے راز و دن بیٹھ کے اپنے آپ کو اظہار کا ثموت بھی آئے آج وہ اتحاد آپ کے اتحاد نصف یہ کہ ہندوستان کے کونے کونے مگو جائے دیشوں سے زیادہ شاہین باق پورے بھارتیں بچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کی آواز آج پوری دنیا کے ہر ملک میں سوری جا رہی ہے پورے ورڈ میں نہ آپ کے اندر کلاف آپ کے ساتھ میں لوگ آواز میں آواز بلا کے کھڑے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تین سو تین سیٹھ لاکر بہت غرور کے نشے میں مست ہیں کہ ہم جو چاہے جیسا چاہے کانون پاس کر لیں مگر ایک بات سمجھ لو کہ بھارت کے اندر سب سے بڑی طاقت تین سو تین ایم پی کے طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت بھارت کی جنتہ کی طاقت ہے دیش کی جنتہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے بھائیو جب دیش کی جنتہ کھڑی ہوگی تو سارے لوگ بیٹھ جائیں گے اب یہ شاہد باقی بہنے بیٹھیں ہیں تو تین سو تین منسٹروں کی کورسیاں ہلنے لگی ہیں اور یہ ناسی نپی آر سی اے کا کانون یہ آپ کو واپس لینا پڑے گا اور میں ایک بات اپنے مہاراست سرکاں سے کہا کہ جدہ ہوتا ہوں کہ بھائی نپی آر ایناسی کے لیے ہماری مہاراست سرکاں نے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا گبرائیہ نہیں ہم اپنے سرکاں کے ویلکم کرتے ہیں مگر ہم اسے انہروز کرتے ہیں کہ آپ اسیملی میں یہ بات پاس کرا کے دے دیں کہ مہاراست میں ایناسی اور نپی آر لاغو نہیں ہوگا انہی باتوں کے ساتھ اپنے دو شبت خلق کر دیں شکریہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے بہنوں اور بھائیوں آج کا یہ اجلاس اس کی ایک خاص اہمیت اس بات کو لے کر ہے کہ اس اجلاس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ڈلیت او بی سی اے سی اے سٹی ہر ذات ہر دھرم اور ہر طبقے کی نمائندی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹیج پر ہمارے درمیان بابا تیواری صاحب بیٹھے ہیں ابھی ابھی ہمارے بیچ ڈلیت یود پینتر کے بھائی یا جادہو صاحب آئے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے بیچ جناب مشتبہ فاروق صاحب جو مشہور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس ایلائنز کے کنوینر ہیں وہ بھی آئے ہیں ہمارے بیچ او بی سی کے نیشنل چیئرمن جناب شبیر انساری صاحب آگئے ہیں اور ساتھی صاحب ابھی آپ دیکھیں گے اس اسٹیج پر بڑے پیمانوں پر بڑے پیمانے پر باہر سے بہت سارے مہمانان بہت سارے پولٹیکل لیڈر سبھی آپ کے سامنے آئیں گے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے یوت کو ریپریزنٹے کرنے کے لیے ایک یوت ایک ینگ سٹوڈنٹ عزیزم شہریار کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں وہ پانچ منٹ میں اپنی گفتگو ختم کریں وقتاؤں سے میرا خاص نویدن ہوگا خاص گزارش ہوگی کہ وہ دیئے گئے ٹائم کا لحاظ کریں میں ڈرہا نہیں میں جھکا نہیں کئی چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاس پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر آپ کی آج اتنی بڑی صفے جو ڈٹی ہوئی ہیں ان صفوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماہوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس ممبئی واسیو کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر دھرم کے ساتھ ہر آئیڈنٹیڈی کے ساتھ ہر کلمے کے ساتھ ہر بھجن کے ساتھ ہر تیرنگے کے ساتھ ہر بھگوے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں میں آپ تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں دوستو وقت بہت کم ہے کچھ چند اہم باتیں آپ سے کرنی ہے پہلی بات تو آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہم جس دھرتی پہ کھڑے ہیں جس دھرتی پہ ہم قدم رکھ رہے ہیں یہ دھرتی چھترپدی شیواجی مہاراج کی دھرتی ہے یہ دھرتی اس عظیم شخص کی دھرتی ہے کہ جس نے مہاراشترا کے اندر اوبیسی دلیت آدیواسیوں کے لئے آواز اٹھائی جس نے مسلمانوں کے لئے نہ سی اپنی مسجدوں میں کلے بنایا بلکہ اپنے دلوں کے اندر اپنا گھر بنایا جس نے مسلم مہیلاؤں کی رکشت کی ہم اس عظیم دھرتی کے اس عظیم جیالے کے اس دھرتی کے ماننے والے اس دھرتی کے ہیرو کے دھرتی پہ کھڑے ہیں اور اس بات سے جو مسلمانوں آدیواسیوں کے ساتھ تھے جو اب اسی کے ساتھ دوستوں دوسری اہم بات یہ کہ یہ دھرتی جو ہے وہ بابا ساہو امبیٹکر کی بھی ہے وہ بابا ساہو امبیٹکر کی دھرتی جس نے اس قانون کو اس دیش کو سمویدھان دیا یہ لڑائی سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے اس لڑائی سمویدھان کو بچانے کی لڑائی کیوں ہے وہ سمجھنا ضروری ہے یہ لڑائی اس لیے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں آج بیٹھے ہیں وہ اس کالے قانون کو چوڑ دروازہ بنا کر اس سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں وہ اس کی جگہ ایک ایسی کتاب لانا چاہتے ہیں جو یہ کہتی ہے اس کتاب کا خدا یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ برابر نہیں ہیں بلکہ کوئی سر سے پیدا ہوا ہے کوئی پیر سے پیدا ہوا ہے ہم اس دستور کو ماننے والے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے لوگ ہیں اور ہم بھارتی ہیں چاہے وہ دلیتوں مسلموں عادیواسیوں ہندوسی کسائیوں تمام لوگ آپس میں برابر ہیں ہمارا خون اور ہمارے حقوق ایک ہیں ہماری آئیڈنٹیٹی ایک ہے تو ہم اس دستور کو بچانے کی اید لڑائی لڑ رہے ہیں اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ دستور کو جب بچانے کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کن مولے چیزوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں ہم اس بات کی بات کرتے ہیں کہ دستور کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے ساتھ اپنے آئیڈنٹی کے ساتھ آپ تمام چیزوں کے ساتھ یہاں پر آئیں گے اس دستور کے اس مولے کو ہم بچانے کی بات کرتے ہیں اور وہ ہی ہم پورے دیش میں اس کام کو لے کے آگے بڑھیں ایک بہت اہم بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا یہاں پر آج مہارشتر سرکار کے ہمارے منتری بھی آنے والے ہیں اور تمام افراد آنے والے ہیں ان سے ایک بات یہ سی پہ کہنی ہے جو آپ ان تک پہنچا دیجئے گا وہ یہ ہے کہ جب جینیو میں اٹیک ہوا اس کالی رات ہم رات بھر نہیں سوئے کہ جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو مارا گیا لیکن صبح ماننی ہے مکھے منتری ادھو تھاکری جی نے ایک بیان دیا ادھو تھاکری جی نے کہا کہ مہارشتر کے سٹوڈنٹس کو یہاں کی عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑیں میں ان سے ہی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ لب آپ ہمارے ساتھ کھڑیں ہم کو آپ پر پورا یقین ہے ہم آپ پر پورا یقین کرتے ہیں تو یہ جو قوم آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ جو سٹوڈنٹ لیڈر آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ہی سمبیدھان کو بچانے کی لڑائی کر رہے ہیں آپ کو اس بارے میں سوچ نہ ہوگا کہ ان پر جو غلط مقدمے لگائے گئے مہارشترہ کے اندر سے تو ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر بھی آپ گھوڑ کریں اور اس سمبیدھان کو بچانے کے جو لڑائی لڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ آگے لے کر ہمارے ساتھ لڑیں اس آخری بات کے ساتھ میں پنی بات ختم کروں گا کہ لڑائی جو ہے وہ گاندھی والی طریقے کے ساتھ ہوگی وہ گاندھی جی کے آدر tool کے ساتھ ہوگی وہ گھوٹسے والی آدر tool کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم اس بات کے ساتھ یہ بات ختم کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے وہ گاندھی جی کے آدھر شو پر چلے گا یہ گھوٹ سے کے آدھر شو پر نہیں چلے گا میں آپ لوگ اسے اجازت لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انقلاب ہندوستان دوستو سلسلہ جاری ہے سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا لا خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا دوستو شہادت کے ہم مزل سے آدھی ہیں مجغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا مجغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا اور اب تشریف لا رہے ہیں حق کی ایک بلند آواز حضرت مولانا حریم اللہ قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہراشت تشریف لاتے ہیں نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے انقلاب انقلاب ہم سب ہم سب ہندوستان زندہ بات اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں بمبئی کے اس تاریخی آزاد میدان نے اب سے پہلے نہ جانے کتنے تاریخی اجتماعات دیکھے ہیں لیکن ہمیشہ اس تاریخی میدان نے یہ شکایت کی ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا لیکن آج انشاءاللہ بمبئی کا یہ تاریخی آزاد میدان اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرنے پر مجبور ہوگا عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو بمبئی کے دوسرے کونوں سے آج اس میدان کی طرف ایک سیلاب کی شکل میں رواں دماں ہے اور نہ جانے اس طرح کے کتنے بڑے بڑے اجتماعات اور پروٹیسٹ ہمارے ملک کے بڑے شہروں میں قصبات میں دیہات میں ہو رہے ہیں لیکن ہماری حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے بلکہ ان بڑے بڑے اجتماعات کو یہ کہہ کر کے ان کی توہین کی جاتی ہے کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں جو اس کالے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے سڑکوں پر ہے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے اس ملک میں وہی منظر نظر آ رہا ہے جو جنگ آزادی کے موقع پر نظر آ رہا تھا کہ ملک تمام شہری تمام باشندے ہر مذہب اور ہر دھرم کے ماننے والے لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگا رہے تھے آج پھر وہی ہندوستان سڑکوں پر ہے اور انقلاب زندہ بات کے نعرے لگا رہا ہے کی بنیاد پر اس ملک کو بٹنے نہیں دیں گے نفرت کے جواب میں ہم پیار اور محبت کے پھول برسائیں گے نفرت کی آگ لگے گی ہم پیار کے پانی سے اسے بجھائیں گے یہ ہمارا عزم ہے یہ ہمارا حوصلہ ہے حکومت ظلم و ستم جتنا کرنا چاہتی ہے کر لے ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنا چاہتی ہے کر لے لیکن ہم یہ کہتے جائیں گے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی آپ خود گرتے گرتے بیزار ہو جائے اور یہ حکومت دو مہینے سے زیادہ ہو گیا پورا ملک احتجاج کر رہا ہے اس کالے قانون کے خلاف لیکن یہ پیچھے ہٹنے ہیں ٹکڑے ہو کر وہ تو پتھر ہیں جو گر جاتے ہیں ٹکڑے ہو کر حوصل کو بھی کہیں مسمار ہوصلے بھی کہیں مسمار ہوا کرتے ہیں بس یہی پیغام دے کر پیارو محبت کا پیغام دے کر میں رخصت ہو رہا ہوں اور ایک بات اور کہتے جا رہا ہوں کہ اس آزاد میدان نے جس طرح اب تک بہت سے تاریخی استماعات اور دیکھے ہیں آج دیکھ رہی ہے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو 23 تاریخ کو اسی طرح کا ایک احتجاجی پروگرام اور دیکھیں شکریہ مولانا مولانا حلیم اللہ صاحب جو جمعیت العلماء کی نمائندی فرما رہے تھے اور انہوں نے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے اس شہر کے ساتھ آپ کو حوصلہ بخشا اب اس سے پہلے کہ میں نوجوان مجاہد عالم دین حضرت مولانا اعجاز کشمیری صاحب کو دعوت دوں میں چاہوں گا کہ اب خواتین کی نمائندگی ہو اس لیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ایک تا فورم کی لیڈیز ونگ کی صدر محترمہ سمیہ نومانی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائے وہ پانچ منٹ سے سات منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے محترمہ سمیہ نومانی صاحبہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويمکرون ويمکر اللہ واللہ خیر الماکرین سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم دنیا اور ہمارے ملک کی تاریخ کے بہت اہم موڑ پر ممبئی تاریخی میدان آزاد میدان میں جمع ہو کر تاریخ لکھنے والوں آپ سب کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے سلام آپ کو مبارک باد آج آپ سب کی یہاں موجود گی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ نہ صرف حالات سے باخبر ہیں حالات کی خبر رکھتے ہیں بلکہ فکر بھی رکھتے ہیں ہم سب جو آج یہاں پر آئے ہیں جمع ہوئے ہیں ہم سب کہ یہاں آنا اور جمع ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دل بے چین ہے اور بے چین کس بات کی ہے بے چین اس بات کی ہے کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ پوری دنیا کے حالات عجیب اور غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر ہم کو بے حد فکر ہے اپنے اس پیارے ملک کی جس کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا ایک خلیفہ ایک جانشین ایک وائس دنیا میں بنا رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں دنیا کا سسٹم دیں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سسٹم کو انسان کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے انسان چلاتے ہیں گھر کے لیول سے لے کر اور ملکوں کے لیول تک دنیا کا سسٹم انسان چلاتے ہیں قدرت نے ایک اور قانون یہ بنایا ہے کہ وہ ہر ایک کو موقع دیتی ہے خدا ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک پر حکومت کرے اور یہ ثابت کرے کہ وہ حکومت کے لائق ہے اور وہ اس کے ذریعے سے خدمت کرے گا ہر قوم کو موقع ملتا ہے ہمارے ملک میں بھی موقع ملا بہت ساری قوم وں کو ملا لمبی تاریخ ہے لیکن اس وقت جن کو موقع ملا ہے تفصیل میں جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ کیا حال کر رکھا ہے انہوں نے اس ملک کا ملک کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنی بھیانک شکل اختیار کرنا دے کر ہمارا بھی دھیان وہاں سے ہٹانے کے لیے نون ایشوس کو کھڑا کیا گیا ہے ہمیشہ کھڑا کیا جاتا رہا ہے اس وقت بھی کھڑا کیا گیا ہے بڑے ہی ظالمانہ قوانین بنائے جا رہے ہیں لائے جا رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولے جا رہے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں بس ہم سب کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے کسی جھوٹ کے دھوکے میں نہیں آنا کسی ظلم کا ساتھ نہیں دینا کسی قیمت پر ان ظالمانہ قوانین کو برداشت نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف اس لئے کھڑے ہیں کہ اس سے ہمارے وجود پر چوٹ پڑتی ہے نہیں اس سے ہمارے ملک پر چوٹ پڑتی ہے ملک کی سالمیت پر چوٹ پڑتی ہے ملک کے امن پر چوٹ پڑتی ہے اور ہم صرف اپنے کو بچانے کے لئے لیکن ضرورت پڑھنے پر ہم ہی تلوار اور انگارہ بھی بن جاتی ہیں ہم بیٹیاں ہیں ام 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 باپ دادا نے اس ملک کو پہلے بھی آزاد کرایا تھا اور ہم اس ملک کو ابھی پھر ایک مرتبہ ٹوٹنے یا غلام ہونے نہیں دیں گے بہت صاحبہ کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کی بقا ملک کی سالمیت اور اس سمیدھان کی حفاظت کے لئے اپنی جان دینے دوں کے تیار ہیں ہمارے بیچ اس درمیان شری ریوٹی شرن جی تشریف لائے ہیں ساتھی ساتھ OBC مراتا سماج کے شری سچن کاملے بھی ہمارے بیچ آئے ہیں چطرپتی سمباجی برگیٹ کے اور ان کے ہزاروں لوگ یہاں پر نمائندگی کی صورت میں اکھٹا ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا یہاں پر سمبان کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے بیچ بہت مشہور سوشل ایکٹیویسٹ جنہوں نے گجرات فساد میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زبردست خطرات برداشت کرتے ہوئے انصاف دلانے کی کوشش کی اور آج بھی وہ یہ کام مسلسل انجام دے رہی ہیں ٹیسٹا سٹلوارٹ ان کے لیے زوردار تعلیوں سے ان کا سواگت کیجئے اور آئی یہ اب ہمارے اس اجلاس کو ایک بہت وزن اور ملک کی نامور شخصیت جسے ہم سید المشایخ حضرت علامہ سید شاہ محمد خالد اشرف صاحب اشرفی جیلانی کے نام سے جانتے ہیں اور جن کے لاکھوں فالورز ممبئی ہی نہیں بھیونڈی اور ممرا اور میرا روڈی نہیں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو شہزادے ہیں حضور اشرف علماء علامہ سید حامد اشرف صاحب جو آل انڈیا علماء کونسل کے پہلے صدر تھے حضرات اب ایک شہر مشہور شہر ہے کہ کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے ہمارے ایک بزرگ جید اور مجاہد علم دین تھے حضرت مولانا عبدالقدوس کشمیری صاحب جنہیں علماء کونسل کے قیام کیا آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں لیکن اپنی یادگار اپنی نمائندگی اور اپنی جانشینی بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک ڈائنمک شخصیت جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت اللہ مولانا ایجاد احمد کشمیری کے نام پر وہ چھوڑ گئے اور مولانا ایجاد کشمیری صاحب نے اس پروگرام کے نقاط میں فریش شیخ کے شانہ بشانہ رہ کر جو کارنا مانجان دیا انشاءاللہ وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا میں مولانا ایجاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں لیکن نرسی سے ایم پی آر سے نرسی سے سی اے اے سے مودی سے مودی سے ہمیشہ سے آر ایس سے بی جے پی سے آتنگواز سے تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گیرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اور ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا اہد وفا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا اہد وفا ایک تیرے کہنے سے کہ میں بے وفا ہو جاؤں گا حضرات آج کا یہ احتجاج شروعات ہے ابھی دن دو لوگوں کا دماغ خراب ہے ان کا علاج کرنے کے لیے ہم نے تو بلایا تھا وکاس کے لیے تمہارے باپ دادا نے جس انگریزوں کے طلبے چاٹے تھے پہلے لندن جا کے ان کا باق کاغذ لے کے آؤ ہم کیوں دکھائیں کس کو دکھائیں ہوتے کون دیکھنے والے ہمارے ووٹ پہ بننے والی حکومت ہم سے نہ پہنچ سکتی کہ ہم بھارتی ہیں وہ نوکر تھے نوکر رہے نوکر رہیں گے بات صاف ہے کوئی ہم سے اے پوچھے پہلے تو اپنے گھر والوں کو کھلا پھلا لو بھائی سب کو بے روزگار کر دیا لوگوں کو در بہدر کر دیا نوکری ختم ہو گئی اب کچھ نہیں بچا تو NRC لے آؤ MPR لے آؤ اچھا بھائی یہ اچھا کانون ہے کانون ہے کانون ہے ہم سب کے لیے سب بھارتیوں کے لیے کانون ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اچھا کانون ہے جن کو خود اپنے ہندوستانی ہونے پہ شک ہے وہ ایک کانون لائے اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو بھارتی ثابت کر سکیں اور یہ سب مسلمانوں کا احتجاج نہ کل تھا نہ آج ہے یہ دیکھ یہ سٹیش پہ ہر دھرم کے آدمی صرف ان کا نہیں ہے جو کھا کی چڑی والے ہیں جو کالی ٹوپی والے ہیں ہم کو کسی کی خیرات نہیں چاہیے ہم کو کسی کی بھی بھی نہیں چاہیے ہم بھی نہیں ہندوستان میں رہتے ہیں اپنے حق سے ہندوستان میں رہتے ہیں جتنا یہ ملک ہندوستان کے پرائم منیشٹر کا ہے اتنا ہم سب کا ہے ہاکی میں وقت سخاوت نہ تیری بھول یں ہاکی میں وقت سخاوت نہ تیری بھول یں ہم کو لوٹ کے خیرات دیتا ہے ہمیں ہم ہم لوٹ کے خیرات دیتا ہے ہمیں یہ ملک ہم سب کا ہے یہ دستور بچانا ہے یہ ملک بچانا ہے انقلاب کنارہ ہمارے بڑوں نے دیا تھا بابا صاحب انبٹکن نے دیا تھا اب اول کلام آزادگرد وہ بھی ہیں جو اس ملک میں دہشت پھیلاتے ہیں ہم دونوں طرح کے دہشتگردوں سے نپٹنا چاہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے دہشتگرد کو برداشت کریں گے نہ ملک میں رہنے والے ہم ملک کے کھانے والے دہشتگرد کو برداشت کریں گے اس لیے میرے بھائیو یہ سمجھ لے حکومت تم ایک قدم ایک ایچ پیچھٹنے کی بات کر رہے ہو اگر نہیں سمجھو گے تو یہ جنتہ کورسی پہ بٹھانا بھی جانتی ہے اور کورسی کے ساتھ دھمین میں دھسانا بھی جانتی ہے تم نے صبر کا امتحان لیا ہماری ماں بہنوں کا دیکھو اب تکلیف ہو رہی ہے پہلے کہتے تھے مسلمان کی عورتیں نکلتی نہیں اب عورتیں نکلی ہیں تو تکلیف ہے یاد رکھو یہ ماں بہت مشہور دانشور مشہور سائنس دا مشہور صاحب قلم ایک آدمی میں کتنی خصوصیات ہیں جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب تشریف لائیے ڈاکٹر سلیم خان صاحب لائیے ڈاکٹر سلیم خان صاحب دوستو مولانا قاسمی کہہ رہے تھے کہ اس آزاد میدان کے بارے میں یہ غلط فہم ہی ہوا کرتی تھی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا جس طرح سے ہمارے لیڈروں کا جھوٹ بولتے بولتے پیٹ نہیں بھرتا لیکن آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے آزم و حوصلے نے اس میدان کو چھوٹا کر دیا دوستو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنوں کے خلاف آزادی کی جنگ بہت لمبی ہے بہت دیر تک چلے گی لیکن آپ لوگوں نے اس جنگ کو بھی بہت نزدیک کر دیا اب ہم کو اپنی منزل اپنے سامنے نظر آ رہی ہے فیض نے کہا تھا آپ لوگوں نے سنا ہم دیکھیں گے آپ لوگوں کو دیکھ کے ہر انقلاب کی تاریخ یہ بتاتی ہے وہ منزلوں پہ نہ پایا جو رہ گزر میں ملا اس سنگرش کے راستے میں ہم کو یہ سارے ساتھی ملے جو کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہزاروں لاکھوں جانباز ملے جو کہ ہمارے سامنے اس جنگ میں ہمارے خاشانہ بچانہ کھڑے ہیں تو دوستو ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اتنے زور سے کیوں بولتے ہو جو لوگ اونچے لوگ اونچا سنتے ہیں اس لیے اونچا بولنا پڑتا ہے لیکن دوستو جب وہ مائک کی بھاشا نہیں سمجھتے تو ای وی ام کا بٹن دبانا پڑتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کیونکہ ای وی ام کا بٹن بہت زیادہ زور سے نہ دبانا اس لیے کہ جس نے مصطفی آباد میں زور سے بٹن دبایا تھا ابھی تک وہ شارٹ سرکٹ سے باہر نہیں آیا ہے کل اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر کوئی ہم سے بات کرنے آئے گا تو ہم اس کو تین دن میں وقت دیں گے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب وہ بات کرنے کے لیے جائیں گا اور لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے سے لگا کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا میں پوچھتا ہوں کہ آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں کیوں کنیہ گمار پر حملہ کرتے ہیں کیوں کفیل کو بار بار جیل میں ڈالتے ہیں آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس فورس ہے آپ کے پاس زیٹ پلس سیکیورٹی ہے آپ اپنی جنتہ سے ڈرتے ہیں تو ایسے ڈرنے والوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ میں اقبال لے ایک شیر کہا تھا میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں بزدل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہم بزدل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہم سو بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا دوستو آپ لوگوں کے اس سنگرشنے جو پریورتن لائے ہیں اس کا ایک اداہرن میں آپ لوگوں کے سامنے دینا چاہتا ہوں پہلی بار جب سپریم کورٹ میں شاہین باہ کا ماملہ آیا سی اے کا ماملہ آیا تو عدالت نے یہ کہا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے جب امن قائم ہو جائے گا تو جا کر کے ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے لیکن کل ہمارے ایک دوست نے بیڑ میں بیڑ کے رہنے والے دوست نے اسی طرح کی بات کرنا ٹک کے کل ایک فیصلے میں آئی جس میں کہا گیا کہ انیس دسمبر کو جو ایک سو چواریس لگا کے پردرشن کو روکا گیا تھا وہ غلط تھا اور بیدر میں جن لوگوں کے خلاف ایک چھ سال کے بچے دس سال کے بچے کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ لگایا گیا ہے وہ غلط ہے آخری بات دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاہین باغ کے سلسلے میں کہ شاہین باغ ہم لوگوں کو اپنی آزادی کے منزل کے قریب لے جا رہا ہے تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ٹرافک جہام ہوتا ہے یہ ٹرافک کا معاملہ نہیں ہے شاہین باغ بمبئی کا مورڈن روڈ پر چل رہا ہے اس پر کوئی ٹرافک نہیں ہے لیکن آپ نے اخبار میں پڑا ہوگا کہ سائن کے ٹی جنگشن پہ دو مہینے تک رکاوٹ رہے گی دو مہینے تک ٹی جنگشن بند رہے گا اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن مورڈن روڈ پر چلنے والے شاہین باغ سے لوگوں کو تکلیف ہے تو دوستو یہ تکلیف شاہین باغ سے نہیں ہے جاتے جاتے میں جگر مراد آبادی کے دو شیر آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جگر نے کہا تھا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا استقبال کیجئے ہم سب ہم سب انقلاب رسنگ تیواری جی آزاد میدان کے دیکھیں بار بار اطلاع یہ آ رہی ہے کہ گیٹ پر بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جو گیٹ کے والے انٹیئرز ہیں وہ زرہ وہاں مجمع کو کنٹرول کریں اور بائیں طرف کا ایک کی جگہ خالی ہے دائیں طرف جو حضرات کھڑے ہیں وہ بائیں طرف تشریف لائیں وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے نرسنگ تیواری جی آزاد میدان کے اتحاسک منج پر بیٹھے ہوئے سبھی مہانبھاو آج اس میدان میں بیٹھے ہوئے سبھی ماتاؤں بہنوں میرے بھائیوں کو پنڈت نرسنگ تیواری کا نمسکار آپ کو یہ بتا دوں کہ سوامی ویہ کالند نے لکھا ہے پیشے صرف اتنا ہوا ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے جگہ بنائی جا رہی ہے بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیے بدنزبی کا ماحول پیدا مت کیجئے بیٹھ جائیے سب لوگ نرسنگ تیواری جی اپنی بات رکھے میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے نیبیدن کرتا ہوں کہ آپ لوگ کھرپیاں بیٹھ جائیں تبھی میں آپ کو خوش سنا پاؤں گا میرا انرود ہے کہ کھرپیاں آپ لوگ بیٹھ جائیں میں ابھی بولا تھا کہ آپ لوگ کئی لگتا ہوگا کہ ہم در گئے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ ناگرکتہ کے لئے جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے ہیں ماتائیں بہنیں بیٹھے ہیں ایک خرینت ہے یا سنجوگ ہے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ یہ خرینت بھی نہیں ہے سنجوگ بھی نہیں ہے یہ آپ دونوں کی فطرت ہے خدا بخش دیتا ہے ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہرگج نہیں بخشے جاتے جن کی فطرت خراب ہوتی ہے میرے ساتھیوں ایک جمانہ تھا جب آپس میں ہر جات کے لوگ الگ الگ رہتے تھے آج کے ساٹھ ستر پہلے پر موڈی جی اور سا جی آج یہ جمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہندو اور مسلم سکھ سکھ آئی سب ہیں دیکھو بھائی بھائی ہم لوگ مل کر کے آپ کی اس گلت نیتیوں کو جب آپ دینے کے لئے اس میدان میں تیار ہیں ہر کوئی پھول مہاگدار نہیں ہوتا ہر کوئی پھول مہاگدار نہیں ہوتا ہر کوئی پتھر چمکدار نہیں ہوتا آئے تو کئی پردھان منتری اس بھارت میں پر موڈی جیسا کوئی گدار نہیں ہوتا آئے پلٹ کر دے اکھ لو جالیم یہ جالیم نام کس کا ہے موڈی اور ساکہ پلٹ کر دو اکھ لو جالیم آئے تمنا ہم بھی رکھتے ہیں اگر تم کرسی رکھتے ہو تو جگر ہم بھی رکھتے ہیں میرے ساتھیوں ناغرکتہ پھر جو لوگوں کو سکھ ہے ایشا نہیں ہے کافی بریشت لوگوں نے بتایا میری بات آپ بھیان سے سنیں ناغرک کے پاس ایک مطدان دینے کا ادھکار ملا ہوا ہے امول مطدان یہ دونوں کی یہی ساجیس ہے کس طرح کا کانون بناو کہ گورنمنٹ کے لوگ چار مہینے کے بعد آپ پہ گھر پہ آئیں گے اور اگر آپ کا پتہ ایڈرس برابر نہیں ملا جب آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تب دعوٹ پھول ایڈرس